اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیخ رحمت علی آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈے نیوز ناظرین مجاہد آشمی جو ایک سماجی کارکون ہیں انہوں نے کرائیم ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے موجودہ سیاسی حالت پر نظر دالی اور کئی کھلا سے کیے شیخ شفی نے یہ انٹروی کی آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ یہ سورہ حجرات کی آیت اور یہ سورہ آل عمران کی آیت میں نے تلاوت کی اللہ رب العزت اس میں افشاد فرماتا ہے انسانوں سے اللہ کا اپنے بندوں سے بالخصوص ایمان والوں سے اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی اہم خبر لائے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو مبادہ کسی خوم پر نادانی سے جا پڑو اور پھر تمہیں اپنی کیے پر پچھتانا پڑے اور دوسری آت جو میں نے تلاوت کی اس میں انسانوں کے جو اپنی سادشیں ہوتی ہیں ہتھکنڈے چالے جو ہوتے اور انہوں نے خفیہ چالے چلی تو اللہ نے پھر ان کا خفیہ توڑ کیا اور اللہ بہتین توڑ کرنے والا ہے اب یہ پلواما پر جو حملہ ہوا ہے وہ کس وقت میں ہوا ہے تو اس کا عوام کا پورا اندازہ ہے کہ الیکشن سے قبل ہوا ہے الیکشن سے پہلے ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے اس سے پہلے گودھرہ کے لئے ٹرین کا جو حادثہ ہوا ہوتا مکہ مجد بمبلاز کرنے والوں نے ایک طرف جرم جو کیا تھا ان تمام واقعات کا کیا شروع کیا انجام اس کا ہوا تو ان حالات کی روشتی میں اللہ ہم کو حکم دیتا ہے کہ ان کے پھیلائی گئی خبروں پر آپ تحقیق کر لیا کل اس کے بعد ان پر آپ ایمان لاؤ اس پر آپ صحیح یا غلص آپ اس کو خرار دولو رہی دوسری بات عالمی سطح پر وائل ٹریٹ سنٹر پر جب دھماکہ جو کیا گیا اس کو گرا جب جہاز اندر گھسا کر اس واقعے کے بعد امریکہ کی ملٹری کے ماہرین نے فوجی ماہرین نے جس میں جو ہے پائلٹ بھی تھے اسٹرکٹرل انجینئر بھی تھے دھماکہ کرنے والے بھی تھے ایک سے بڑے قابل ترین لوگوں کی ٹیم نے اس کا تحقیق کی اس کے بعد ان کی ریپورٹ جو آئی وہ ریپورٹ یہ تھی کہ یہ ایک معاملی جہاز سے خوشنے سے اتنی بڑی بلڈنگ گر نہیں سکتی بلکہ اس کو حکومت امریکہ نے اس میں مواد رکھ کر بارود بغیر رکھ کر اس کو گرا ہے تاکہ عراق پر حملہ کرنے کے جواز کو بنا جا سکے اسی پس منظر میں اسی تناظر مہم کو اللہ سونچنے سمجھنے کے ہم کو حکم دیتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم ہے اللہ کے پر ایمان رکھنے والے ایمان نہیں رکھنے والے سبھی بندوں نے اس انداز سے اکثریت نے اس پر تحقیق کی اور اس جو ہے نتیجے پر وہ پہنچے کہ واقعے جو ہے الیکشن سے قبل جو ہے یہ واقعہ جو ہو رہے ہیں اس کے پیچھے جو ہے اس کے پرس پردہ کو جو محرکات ہے یہ خیرن ہوئے ہیں وہ سیاسی مفادات پر مبنی ہیں تو ان حالات میں ہم کو جو اور کرنا چاہیے اور جن کو جو ہے اس ملک کے انتہا پسند جو کہا جاتا ہے ہندو انتہا پسند جیسے کہا جاتا ہے جیسے راج تھاکرے ہیں راج تھاکرے نے کھل کر دی ان پر الزامات کیا کیا کیادھرہ آپ ہی کا ہے کئی ٹی وی چینلز ہیں کئی جو ہے ہمارے دھلی چینلز ہیں وامن مشرام صاحب ہیں کود یہ کر رہے ہیں کہ یہ آپ ہی کا کیادھرہ ہے تاکہ کسی تاریخے سے جو ہے آپ اب اس الیکشن میں جو ہے اپنے آپ کو جتوا سکیں ہوتا یہ ہے کہ جمہوریت میں عوام کی رائدہی کا جو معاملہ جو ہوتا ہے وہاں پر انسانوں کا اپنے طرح راغب کرنے اپنے طرح حملہ بنانے کی کوشش کرنے ہوتی ہے اس لئے جو ہے اس قسم کے حد کندوں کے استعمال کیا آتا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ بعض ملکوں کو ان کے دشمن ممالک سے قشہ لگا رہا تھا کہ ان کے خلاف سازشیں رچیں جائیں گے لیکن آج علمیہ یہ ہے خود حکمرانوں سے خود سیاستدانوں سے جو ہے خود اپنے ملک کو قشہ لگا رہا تھا یہ سازشیں ہمارے خلاف رچیں گے تو یہ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں جس کا راشتہ کرنے بھی تذکرہ کیا ہے تو ایسے سازشیں جو ہو رہی ہیں اس میں اپنے آپ کو اپنے ایمان کو بچائے رکھنے کی ہم کو ضرورت ہے اور اپنے جمہوریت کو بچائے رکھنے کی ضرورت ہے ہمارے ملک کو ہم کو بچائے رکھنے کی ضرورت ہے اب اس سیلیکشن اس انداز سے جیت کرو جو کرنا چاہتے ہیں وہ تمام حقائق ہمارے سامنے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے جمہوریت کو ختم کر رکھ دیا جائے دستور کی بالدستی اور حکمرانی کو ختم کر کے رکھ دیا جائے اور اپنی منمرضی کے وہ حکمت چلائیں بلکہ اس ملک کو ہندو راشتر میں تبدیل کر دیں بالخصوص مسلمانوں اور دلیتوں کے حقوق کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ آسام میں انہوں نے کیا لاکھوں مسلمانوں کے اس ملک کو ہندو راشتر کے طرف ڈھکیل لے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے تو ایسے میں یہاں جہاں پر اس قسم کی گھنڈا گردی جب چلتی ہے نہ قانون باقی رہتا ہے نہ قانون کو باقی رکھا جا سکتا ہے آپ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی گاورکشا کے نام پر ختم کرتا ہے اور جہاں حجومی تشدد کے نام پر پوری کھلی چھوڑ دی گئی ہے کہ ان کو ختل کر دیا جائے آج جہاں دیش بھکتی کے نام پر یہ اس قسم کے جو چالو ہرکہت کرنے کو چلا جا رہا ہے کہ آپ کسی خود آپ جہاں کچھ بھی کریں آپ جو بھی کریں وہ دیش بھکتی ہے انہیں قانون کے دائروں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں تک کہ عدالتوں کے جو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر میں یہ کہوں کہ یہی میری ملکیت ہے اس کی اگر ثبوت پیش کروں اس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں کہ یہ ہے آپ کی ملکیت بلکل ہوگی آپ کے پاس پورے ثبوت موجود ہوں گے لیکن لوگوں کے آستہ اور آخیتے کا مسئلہ لہذا ہم اس کو ان کے حوالے کر دیں گے کسی کو ختم کر دیں گے یہ حکمرانی نہیں بلکہ اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کی سبتے یہ خدم اٹھائے جا رہا ہے جس طرح سے کھلاسہ کیا گیا ہے انہوں نے اٹھالیس گھنٹے کا وقت کیا ہے بیجے پانٹی کو جو ہڈنگز وہ بڑے بڑے لگائے ہیں بیجے پانٹی کی جانے سے جو ابھی نندن کو جو ریلیس کیا گیا ہے پاکستان سے تو اس کا جو ہے کریڈٹ آپ نہ لیں اٹھالیس گھنٹے کا ٹائم بھی ہے ورنہ جو ہے اور جو ان کی تفصیلات جو ویڈیو باقی ہے وہ بھی میں ویڈیو جو ہے عوام کے سامنے لاؤں گا اور انہوں نے یہ بھی بات نہیں کہ آنے والا وقت یہ آنے والی اس ویڈیو کے بعد کانگریس کا بھی ایک کھلاسہ وہ ضبورت طریقے سے کریں گے یعنی دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بڑھتے ہیں جو ملک کو جو ہے ختم کرنے کی ساجش کر رہے ہیں یہ اس قسم کے جو ہے انہوں نے اپنی تحقیق کی بنیاد پر جو بات کہی ہے ان کے پاس کیا مواد ہے ان کی کیا بنیادیں ہیں انہوں نے کہاں سے یہ چیزیں حاصل کی ہیں یہ جو ہے وہی جانتے ہیں اس پر ہم یہ یقین پوری طریقے سے نہیں کر سکتے لیکن جہاں تک ہورڈنس کا لگانے کا تعلق ہے اور تو پس مندر اگر پیچھے گر چلے ہم تو اس طرف جہاں پر پلوامہ میں یہ واقعہ جب ہوا اس وقت بی جے پی کے لوگوں نے اپنی کسی پروگرام کو روکا نہیں تعلق اور کنیکشن جو نظر آرہا راست طور پر وہ جو ہے یہ خیرنی الیکشن کے کیمپین کے طور پر انہوں نے اس کو شروع کیا یہ بات نظر آ رہی ہے اور رہی دوسری بات جہاں کہ اگر دوسرا اگر ویڈیو جاری کریں گے تو آپ کیا کیا کرنے کے بولی والی بات ہے تو یہاں پر پوری طریقے سے تو ملک میں خانون کی بالدستیر حکمرانی کو تو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے اگر آپ حقا کر پیج بھی کریں گے آپ کا جو گودی میڈیا جو ہے وہ تو مکمل طریقے سے آپ کے ہیرو بتا رہا ہے یعنی جمہوریت کا چوتھا سکون ستون جو ہے وہ ستون جو جب بک چکا ہے ایک نظیر کو جب مسلط کرنا چاہ رہا ہے تو ایسے میں جو ہے ایک مشہور جو ہے جو ٹی وی کے ذمہ دار ہوئے کہتے ہیں کہ دو اٹھائی منت تک جو ہے اس ملک کے عوام ٹی وی کو نہ دیکھیں تاکہ آپ کی رائے جو ہے گمراہ نہ ہو آپ جو جمہوریت کو بچا سکیں اس ملک کو بچا سکیں تو اس کے لیے جو ہے یہ ملک انتہی خطرناک دو رہا ہے پر لاکھر کھڑا کر دیا گیا ہے خواہ وہ حکمرانوں کی وہ کانگریس ہو یا بی جے پی ہو بی جے پی کے جو چال ہوتی ہے انتہی خطرناک ہے وہ سبھی اس سے واقف ہیں جہاں تک جو ہے کانگریس کی جو بات ہے تو کانگریس جو چاہتی ہے اس کا اندازہ جو ہے بالخصوص مسلمانوں کو ہے اسی کے دور میں جو ہے بابر مریت کا دروازہ کھولا گیا اسی کے دور میں جو بابر مریت کو شہید کیا گیا اور آگے انہوں نے اس بات کا بات ہے کہ وہاں پر راماندل کو تعمیر بھی کریں گے تو یہ اس قسم کے جو ہے جو واقعات جو ہیں تو یہ خصوص مسلمانوں کے حد تک نہیں ہیں اصل بات یہ ہے کہ اس ملک کے قانون کی بالدستر اور حکمرانی کو ختم کیا جائے یہاں پر جو ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے اس ملک کے عوام کو آخر کیوں جو ہے اس قانون کے دشمن بنے ہوئے ہیں یہ سیاست نہ اس قانون کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں کیوں ان اس ملک کے ہندور آشتر بنانا چاہتے ہیں تو کوئی جو اپنے آنداز ہندور آشتر بنانا چاہتا ہے کوئی جو خندے آنداز سے بنانا چاہتا ہے تو میں ان سیاستداروں سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارا ایک پڑاوسی ملک جس کو نیپال کہا جاتا ہے نیپال اب تک ایک ہندور آشتر تھا لیکن ہندور آشتر سے اس نے توبہ کر لی اپنے ملکوں کو انہوں سے گھولار بانا لیا آپ ہندو رشتر بنا کر کیا کریں گے یہ بھی تو سوال ہے کہ اس خانون کو آپ جو ہے لاغو کریں گے آپ کی گنڈا گردی کا جو خانون جو چل رہا ہے تو اس خانون کو آپ کیا ثابت کر رکھیں گے لہٰذا جو ہے یہ میں نے خوران کی جناعتوں کو میں نے تلاوت کی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے ہم کو جو ہے ہم نے علیت رہنے کی ضرورت ہے ہم کو چوکر سو چوکر نہ رہنے کی ضرورت ہے ہم کو اپنا ایمان پر بچانے کی ضرورت ہے اور ایک آیا تھا اس پر یہ کہتا ہے اس نور کو جو اپنی پھونکوں سے بھجانا چاہتے ہیں لیکن اللہ رب العزت اس نور کو اسلام کے نور کو دنیا پر جو ہے پھیلا کر رہے گا تو یہ ہمارے لیے ہمارے امتحان بھی ہے اور اس میں جو امتحان ہمارا کیسا رہے گا اگر جو ہے یہ تفانے بتمیزی جو چل رہا ہے دیج بھکتی کے نام پر جو کچھ لوگر بہ جا رہے ہیں تنگے کے طرح اگر بہ جا رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے آپ سے کس سے سوال قلب کیا پوچھا تھا کہ آپ دیج بھکتی کا ثبوت دیں کیوں آپ کو سڑکوں پر نکلنے کے ضرورت پڑی کیوں آپ نے قرآن کی سایت کیلوشنی میں آپ نے تحقیق کیوں نہیں کیے یہ میں انس کا سوال کرتا ہوں سوال کرنا چاہیے ہم کو کیونکہ سروع زمین پر ہم جو ہے ایک حق کو ماننے والے کیسے سے ہیں اور یہ حق کو باطل کی اس مارکہ آرائی میں ہم جو ہے ہم حق پر ثابت ختم رہے ہیں تو کب ہم کو اللہ کی مدد آگی تو یہ جو ہے ہم کو ہر حال میں جو ہے مومن بڑھ کر اس ملک میں آمن اور شانتی کو برخار رکھنے کی ضرورت ہے کیوں کہ جو ہے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں نہ مسلمان باقی ہیں محفوظ ہیں نہ ہمارا دلیت بھائی محفوظ ہیں نہ آدی واسی محفوظ ہیں ہر جگہ ازول مسلم کی داستانیں ہیں تو پھر جو ہے اب وہ پچھلے جو جو منشاستر کی حکومت تھی کئی ہزار سال پہلے اس حکومت کو اگر پھر لائے جائے تو پھر ہمارا دلیت بھائیوں کا کیا ہوگا آدی واسی بھائیوں کا کیا ہوگا ان کا خطل عام ہوگا ان کو جو ہے ان کو جتابہ و برباد کیا جائے گا اور دوسری بات یہ ہے اب جو یہ ہے سرحد پر جو ماحول جو ہے الیکشن کو جو جیتنے کے لئے جو ہے تیار کیا گیا ہے اس میں جو ہے دوسر ممالبی اپنی روٹی سیکھنا چاہتے ہیں کیوں نہیں سیکھنا چاہتے اس لئے کہ جی اگر کوئی اگر بے خوب بننا چاہتا تو لوگ بے خوب بنانے لکے تیار ہیں وہ اپنا ہتھیار بیچیں گے اپنا کمیشن وہ کمائیں گے یہ تو چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان اور ہندوستان دونوں مل کر لڑیں وہ اپنا ہتھیار بیچیں اور آپ کو بے خوب بنائیں اور ہم جو ہے آپ جو ہے نوڈ بندی کے ذریعے اور جی ایسٹی کے ذریعے اور اپنے جو ہے بڑے بڑے جو ہے اپنے آلانی امبانی وغیرہ کو جی اپنا خرض ماف کر کے اس ملک کو تباہ و برباد کر چکے ہیں بابا پھر کیا کرنا چاہتے ہیں بابا پھر یہ جو ہے پھر اگر آپ جنگ اگر چھڑی گے تو اس ملک کو تباہ و برباد کر کر رکھ دیں گے تو ایسی جو بے خوب سے ہم کو اپنے آپ کو بچنا چاہیے بچانا چاہیے یہ ملک جو ہے بی جی بی والوں آر ایسس والوں کا نہیں ہے یہ سب ہمارا ملک ہے اس کو ہم سب کے اس ملک کے باشندوں کو باشاور باشندوں کو تمام مذاہب کے ماننے والوں کا ملک اس ملک کو بچانا چاہیے تاکہ ایسی اس قسم کے جو ہے حق کنڈے نہ ہو اس کو کامیب نہیں ہونا دینا چاہیے تاکہ ہمارا ملک آگے بڑھے ترخی کرے اور اس ملک کی جو بنیاد ہے اس ملک میں سب کو جو ہے برابر کا حق ہے اس حق کو جو ہے برابر تسلیم کیا جانا چاہیے اس پر عمال آوری ہونا چاہیے تب کہیں جاکہ اس لیے ملک ہمارا سوپر پاور بن سکتا ہے یہی دوسری بات کہ دوسرے ممالک کا جہاں تک سوال ہے کہ وہ جو ہے حق کو جو ہے کبھی برداشت نہیں کرتے حق کو کبھی برداشت نہیں کرتے اگر جو ہے کوئی ملک اگر اپنے مکروز جو ہے خرس کے جال سے نکلنا گر چاہ رہا ہے اس کو خرس کے جال میں پھسانا چاہتے ہیں دیکھئے آہ بشر میں جب مرسی صاحب کی حکومت انتہائی جو ہے منصفانہ اور جو پورا منہ انداز میں برسر اختیار آئی دنیا کو لاغبار گزرا اور وہاں سے گھٹا دیا گیا جیل میں رکھ دیا گیا اور ابی الفتح سیسی کو وہاں کا صدر بنا دیا گیا اپنے غلام کو وہاں پر لاکر بٹھا دیا گیا گیا تو یہ غلاموں کی حکومت چاہتے ہیں تو ہم کیا آپ غلام بننا چاہتے ہیں من سے سوال کرتا ہے اس ملک کے عوام سے کن کی ہاتھوں میں حکومت دینا چاہتے ہیں ایسے جذباتی یہ ہے مسال کو اٹھا کر اس ملک کو لوگوں کا غلام کر دینا چاہ رہے ہیں ہم کو جی ہم کو جی ہے غریب سے غریب کر دینا چاہ رہے ہمارے تاریخی کو روک دینا چاہ رہے ہیں ہم کو بھی اخل ہے ہم کیوں ان کا شکار بنے میں اس ملک کے عوام سے جی ہے بلا لہذا بہت ملت سب سے سوال کرتا ہوں کہ ہم سوچیں اور ان کے جی ہے چال میں نہ آئیں ان کے نرگے میں نہ آئیں بلکہ ان کو جی نکال کر پھیک دیں اس ملک سے اور ایسے جی ہے اچھے لوگوں کو جو برسر اختدار لائیں جو اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں اس ملک میں آمان کو خائم کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو لانا چاہیے یہ آپ کی حمالی ذمہ داری ہے دیکھئے یہ ایک اور بائی بات ہے کہ اس ملک کا جو نظام ہے وہ نظام ہے سودی نظام سودی نظام سے تباہ و بربادیاں آتی ہیں اور جہاں تک جو ہے اسلامی نظام ہے وہ سود کو حرام خرار دیتا ہے اس سود سے جو ہے یہ تمام دنیا تباہ و برباد ہو رہی ہے اور یہ 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 یہودی یہی چاہتے ہیں کہ تمام دنیا ان کے پاس رہن ہو جائے ان کے پاس مخروض ہو جائے ان کا سکہ چلتے رہے وہ سارے دنیا کو تباہ و برباد کریں اس لئے اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے آپ ہمیں مل دل کر رہے پڑھو سنگ کے ساتھ اچھا سلوک اگر ہم کریں تعلقات اگر اچھے رکھیں تو ہم کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بعض ایک چاہ نبی جیسا ملک ہے کیا وہ چاہے گا کہ ہندوستان مستحقم رہے ہندوستان مستحقم نہ رہے تو یہ ہی چاہے گا تو پھر آپ کو ہم کو ہوشکے ناخل لینا چاہیے اس کے لئے اس ملک کو بچانے کے لئے تمام عوام شہر حدرباد کا ایک مایاناز نام گدشتہ دس سالوں سے عوام کے خدمت کے لئے مشہور سپریم ایٹ ٹریول سرویسز لنڈن امریکہ ہو کے گلف ویزا ٹگٹ اور عمرے کی بہترین سہولیات فائیو سچار ہویا ایک رومی ایک مرتبہ خدمت کا موقع دیں سپریم ایٹ ٹریول سرویسز ربط پیدا کریں ٹیپل ایٹ ڈبل فائی ڈبل سکس سیون ایٹ سکس اقب حجاؤز نام پر لی